کل سترہ فروری ہے آج سولہ فروری ہے کل مفتی صاحب کی کورٹ میں حاضری ہوگی ایک اپ ڈیٹ میرے پاس گروپ میں آئی ہے وہ آپ کو سنوانے والا ہوں دکھانے والا ہوں تو بنے رہنا ویڈیو کو چھوڑ کر مت جانا جو ہمارے پاس گروپ ہے تحفظ ناموس رسالت اس میں ایک اوڈیو کلیپ آئی ہے آپ اس کو سن لیجئے اور اس میں مفتی صاحب کے تعلق سے کیا کیا کہا گیا ہے آپ کو سب انشاءاللہ بھی سننے کے لئے ملے گا بنے رہنا ویڈیو کو چھوڑ کر ابھی مت جانا مفتی صاحب کے تعلق سے پوری جانکاری لے کر کے جانا الحمدللہ اللہ کا لاک لاک شکر ہے کہ دو جگہ سے ان کو زمانت مل گئی ہے کل تیسری جگہ سے بھی انشاءاللہ زمانت مل جائے گی جو گروپ میں اپ ڈیٹ آئی ہے اس کو سن لیجئے اس کے بعد میں انشاءاللہ آپ کو کلام سنا ہوں گا کلام بہت پیارا ہے انشاءاللہ آپ کے دل کی کلیا کھل جائیں گی نبی کی محبت میں اگر کلام سن لیا تو میرے عزیزوں تو آئیے آپ کو بتاتا ہوں اور سنواتا ہوں کہ گروپ میں کیا اپ ڈیٹ آئی ہے السلام علیکم میں آپ کا بھائی محمد سلمان رضا قادری اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا یوٹیوب چینل سلمان رضا افیشل کیسے ہیں آپ الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں اور امید کرتا ہوں آپ بھی خیریت سہوں گے میرے عزیزوں اللہ آپ کو ہمیشہ خوش رکھے اللہ شاد و آباد رکھے اللہ آپ کو ہر آنے والی پریشانی سے محفوظ رکھے اللہ آپ کی نیک جائز تمناوں کو پورا کر دے میرے عزیزوں میں جانتا ہوں کہ آپ دل کی گہرائی سے مفسد سلمان عظری کے لیے دعا کر رہے ہیں ان کے لیے وظیفہ بھی کر رہے ہیں مولانا قمر غنی عثمانی کے لیے بھی آپ کو دعا کرنی ہے میں نے کل رات ویڈیو میں بتایا تھا دو سال سے وہ جیل میں ہیں مولانا ہے ہمارے دوست مولانا اکرم رضا ماشاءاللہ ان سے بہت جلدی مولانا قمر غنی عثمانی کے تعلق سے ایک ویڈیو ہم لے کر آئیں گے اس میں آپ کو مکمل بتائیں گے دو سال سے وہ جیل میں کس وجہ سے ہیں کیا معاملہ تھا کیا کنڈیشن ابھی ہے انشاءاللہ بہت جلدی وہ ویڈیو آ جائے گی پہلے بات کرتے ہیں مفتی سلمان عظری صاحب کی تو مکمل بنے رہنا ابھی ویڈیو کو چھوڑ کر مجھ جانا میں آپ کو ایک اوڈیو کلپ سنوارا ہوں آئیے اس کو سنتے ہیں اور چینل پہ پہلی وار آئے ہو نا ہمارے تو سبسکرائب کر کے ویل ایکن کا بٹن دھوا دینا اس سے یہ ہوگا نئی اپ ڈیٹ سچی اپ ڈیٹ انشاءاللہ آپ کو ملتی رہے گی اگر میری طرف سے کسی بھائی کا کسی بہن کا دل دکھا ہو کسی بھی چیز کو لے کر کے تو میں معافی چاہتا ہوں مجھے معاف کرنا پہلے آپ اس اوڈیو کلپ کو سن لیجئے اس کے بعد میں آپ کو کلام سنوں گا کلام نہ سنا تو کچھ نہ سنا بہت پیارا کلام ہے بھائیے سن لیجئے جو مفتی صاحب کا گروف تحفظ اس میں ایک اپ ڈیٹ دیا ہمارے بھائی نے تو وہ کیا کہا رہے ہیں سنیے سلام علیکم گروف کے سب ہی ممبروں کے لیے میں ایک ہی ریپلائی دیتا ہوں کہ مولاسا کے اندر جو مفتی صاحب کو بیس کیے تھے اس میں آرگیوانٹ میں نے کی تھی اور ایک ہی سبتے کے لیے ایٹو سٹی ایک لگائی ہے جو لاغو پڑتا نہیں ہے مگر ایک بار ایٹو سٹی لگی ہے تو اب اس کو بیل کی سوا کو چھٹکا رہا ہے اور جو تقریر کا جو آئیو جن کیا تھا اس میں جو پریسیڈنٹ تھے اس کو ایکس پارٹی چار دن کا ریمانٹ بھی گیا تھا اور جس کا رول نہیں ہے اس کو کوٹ نے چار دن کا ریمانٹ دیا اور جو مولانا کی جو تقریر ہے تو پی ڈی جے پھر چار دن سے تو کم ریمانٹ دے گا ہی نہیں اس کے لیے میں نے بہت اچھی دلی کی تھی مگر کوٹ پہلی سے ہی مہیند بنا چکی ہو وہ چیز تھی تو ان کو بھی چار دن کے ریمانٹ دی ہے اور ان کے اچھی یا موڑاسے کے لوگ اور آجو باجو کے لوگ ان کے اچھی سیوا کرتے ہیں اور سب لوگ ان کو روزہ کھولنے میں سب ملنے بھی جاتے ہیں میں بھی کل ان کے ساتھ میں ہی تھا اسی کوئی ان کی تبیت بھی اچھی ہے اور انشاءاللہ ان کے بھائی ممبئی سے بھی میں نے ان کے ساتھ بات کی تھی ممبئی ہائی کورٹ سے بھی ایڈوکیٹ آنے والے ہیں اور ساہید امدابات سے بھی ہیں ساہید کوئی ایک دوسری ایڈوکیٹ بھروڑا سے بھی میرے میرے ساتھ بات ہوئی تھی وہ بھی آنے والے ہیں جب بیل سنیوار کو انشاءاللہ بیل اپلی کسا داخل ہوگی اور سو مبار کو اس کا ہی نہیں ہوں گا اور اس کے اندر دیکھتے ہیں ہم کون آتا ہے ہم دوست سے آتے ہیں ہم ممبئی سے آتے ہیں انشاءاللہ یہ سب میرے سلطھ آپ کو جو بھی کوئی کسی کی من میں کنفیوزن ہے وہ سب ہو جائے گا انشاءاللہ تعلی سب کچھ ہو جائے گا سترہ فروری شنیوار کو بیل اپلی کشن داخل ہوگی اس کے بعد میں سو مبار کو انہوں نے بتایا کہ سو مبار یعنی پیر کے دن اس کا ہیرنگ ہوگا مطلب یہ ہے میرے عزیزو دعا کریں کہ اللہ رب العزت پروردگار عالم اپنے حبیب کے صدقے میں مفتی صاحب کو کل شام تک ہی زمانت مل جائے لیکن کسی وجہ سے نہیں ملی تو پیر کے دن کیونکہ بیچ میں سنڈے آ گیا انہی وجہوں سے ان دن مطلب جو بیچ میں سنڈے آ جاتا ہے کوئی چھٹی آ جاتی ہے یا ایک جگہ سے دوسری جگہ مفتی صاحب کے اوپر ایف آئی آر نکل جاتی ہے یہ ایک منظم پلانیڈ یعنی کہ پلاننگ کے تحت یہ کام ہو رہا ہے یہ ہمارے بھائینوں گروپ میں ہی بتایا تھا اللہ رحم فرمائے اور جو بھی مفتی صاحب کے تعلق سے یہ پلاننگ بنا رہے ہیں یا اللہ تو انہاں اپنا عذاب دکھا دے مولا اپنا عذاب دکھا دے میرے عزیزو بس آپ صبر سے کام لیں اور دعاوں سے تقدیریں بدل جاتی ہیں الحمدللہ تو آپ بالخصوص دعا کرتے رہیں مولانا قمر غنی عثمانی کے لیے بھی دعا کریں مفتی سلمان عظری کے لیے بھی دعا کریں ہاں میرے عزیز تو یہ چھوٹی سی اپ ڈیٹ تھی جو میں نے آپ کو بتا دی کل سترہ فروری ہے الحمدللہ یہ خوشی کی بات ہمارے لیے تو مفتی صاحب اگر چاہے بھلے سے پندر دن ان کو ہونے والے ہی ہو گئے ہیں الحمدللہ وہ ٹھیک ہیں صحیح سلامت ہیں اور لوگ ان کے ساتھ قدم بے قدم چل رہے ہیں بس دل کی گہرائی سے ایک بار اور کہتا ہوں کہ دعا کرتے رہے ہیں جو بھی وظیفے پچھلی ویڈیو میں میں نے آپ کو بتائے ہیں ان کو بھی کرتے رہے ہیں اور میرا کوئی بھائی پہلی بار میری چینل پر آیا ہوئے میری کوئی بہن پہلی بار آیا ہو ان کو وظیفہ نہیں معلوم ہو تو پھر بتاتا ہوں کل بھی بتایا تھا چلتے پھڑتے کہیں بھی جا رہے ہیں ہر نماز کے بعد 111 بار پڑھیں یا ودودو یا لطیفو یا ودودو یا لطیفو یہ ایک بار ہو گیا پھر یا ودودو یا لطیفو اس طریقے سے 111 بار ہر نماز کے بعد پڑھنا شروع کر دیں اور پھر مفتی صاف کے لئے دعا کریں انشاءاللہ جو دعا مانگیں گے وہ قبول ہوگی کلام سن لیجئے کلام سنتے ہی دل کی کلیاں کھل جائیں گی اللہ کے نبی کا فرمان آپ کو بتاتا ہوں سن کے جائیں انشاءاللہ سنتے ہی آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا تم میں سے نبی فرماتے ہیں میری کوئی اوقات نہیں ہے کہ میں اپنی طرف سے کچھ بھی کہہ دوں میں نبی کا فرمان ہے آپ تک پہنچا رہا ہوں سنیے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں تم میں سے اگر کسی کے سر میں لوہے کی سوئی گھوپ دی جائے لوہے کی سوئی سر میں گھوپ دی جائے تو یہ اس سے بہتر ہے کہ وہ ایسی عورت کو چھوے جو اس کے لئے حلال نہیں مطلب کسی ایسی عورت کو تم نے چھوا جو تمہارے لئے حلال نہیں ہے اس سے بہتر یہ ہے کہ تمہارے سر میں لوہے کی سوئی گھوپ دی جائے اللہ اکبر کبیر وہاں چھونا مطلب میرے عزیزو درہ غور و فقر کریں نبی فرما رہے ہیں نبی کا فرمانا ہلکے میں مت لینا کسی غیر عورت کو کسی جو ایسی عورت کو چھونا جو تمہارے لئے حلال نہیں ہے اس سے بہتر یہ ہے کہ تمہارے سر میں سوئی گھوپ دی جائے اللہ لوہی کی سوئی اللہ اکبر کبیرہ اللہ ہمیں گناہوں کی بیماری سے شفاہ تا فرمائے اپنے ماباب کی عزت کر لیں کبھی کسی کا دل نہ دکھائیں نماز میں دل لگائیں میرے عزیزو پانچ وقت کی نماز پڑھیں ماباب سے دعائیں لیتے رہیں میرے عزیزو ماباب کی خدمت کرتے رہیں اور کبھی کسی کا دل نہ دکھانا بی بی وچوبر شفقت کریں پیار محبت اپنے اندر پیدا کرو اپنا حسن و اخلاق اچھا کرو انشاءاللہ زندگی میں بہار آنے لگے گی ہر ویڈیو میں بتاتا ہوں ہمیشہ بتاتا آ رہا ہوں آئیے میرے عزیز ٹائم بیسٹ نہیں کرتے آپ کو کلام سناتے ہیں تو جب یہاں تک آ ہی گئے ہو میرے عزیز تو کلام بھی پورا سن کے جانا کلامِ عالی حضرت ہے کلامِ عالی حضرت کی تو شان ہی نہیں رہا لی میرے عزیزو اللہ حضرت نے جو بھی کلام لکھے ہیں نبی کی شان میں ایک ایک شعر اتنا قیمتی ہے آپ میرے عزیز واقعی کہیں گے اللہ حضرت کے کلام میں ایک خاصیت ہوتی ہے میرے عزیزو قرآن و حدیث سے ریلیٹڈ ہیں ان کے کلام ماشاءاللہ آئیے کلام شروع کرتے ہیں حجوہاتم کم یسر یہ نظارہ تیرا تو کہہ اٹھے دیکھ کہ بخشش میں یہ رتبہ تیرا وہاں کیا جو دو کرم ہے شہبت ہاں تیرا نہیں سنتا نہیں سنتا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا نہیں سنتا نہیں سنتا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا اور سوئے کچھ مشر ہونے کے ناتے تجھے خود سا جانے اور کچھ محض پیامی ہی خدا کا جانے تو ان کی عوقات ہی گیا ہے کہ یہ اتنا جانے جانے فرشوالے تیری شوقت کا اولو کیا ہوں جانے خسرہ وارش پہ اڑتا ہے فریرہ ہے فریرہ تیرا خسرہ وارش پہ اڑتا ہے فریرہ تیرا اور مجھ سے ناجی پہ تیری انعیت کتنے مجھ سے ناجی نیز پہتے تیری علایت کتنی تُو نے ہر غم پیکی ہے میری ہمایت کتنے تُو نے ہر غم پیکی ہے میری ہمایت کتنے تو کیا بتاؤ تیری رحمت مہ بسوت کتنی ہاں ایک میں کیا میرے ہی سیاں کی حقیقت کتنے مجھ سے سو لاکھ مجھ سے سو لاکھ مجھ سے سو لاکھ کو کافی ہے اشارہ تیرا تیرا مجھ سے سو لاکھ کو کافی ہے اشارہ تیرا کوئی کوئی دنیا اعتام ہے نہیں ہم تا تیرا ہو جو حتم کم یسر یہ نظار تیرا تیرا اور اور سو نظر اشاق نبی ہے یہ میرا حرف غریب نمبر واز نمبر واز پہ لڑتے رہے آپس میں خطیب تو یہ عقیدہ رہے اللہ کرے مجھ کو نصیب میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب یعنی محبوب یعنی محبوب یعنی محبوب بو محبوب میں نہیں میرا تیرا یعنی محبوب بو محبوب میں نہیں میرا تیرا محبوب اور سنیں کئی پشتوں کئی پشتوں کئی پشتوں سے غلامی کا یہ رشتہ ہے بحال کئی پشتوں سے غلامی کئی پشتوں کئی پشتوں محبوب یعنی تفلے یعنی تفلی یعنی تفلی او جوانی کے بیتائے ماہوں سال تو اب بڑھا پہ میں خدا را ہمیں یوں در سینٹال تیرے دکھ لوں پیپا لے غیر کی تھو کر بینا ڈال جھڑکیاں کھائے کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا جھڑکیاں کھائے کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا نہیں دنیا کوئی دنیا اعتا میں نہیں ہمتا تیرا اب آخری شیئر اور مقتہ سنیے تجھ سے ہر چند وہ ہے قدر اور فضائل میرا فیر کرنسی راج مگر فکر رزا کی توسیر اور پاس ہے ان کے شعبات کا وسیلہ بھی وقیر ہے تیری سر کا روح میں لاتا ہے رضا اس جو میرا جو میرا جو میرا سہے اور اللہ ڈلا بیٹا تیرا جو میرا سہے اور اللہ ڈلا بیٹا تیرا کوئی دنیا اعتا میں نہیں ہمتا تیرا وہ جو حاتم کو میسر وہ نظار تیرا وہ کیا جود و کرم ہے شہِ بطحہ تیرا نہیں سنتا نہیں سنتا ہی نہیں مان گنے والا تیرا میرے عزیزوں میری آواز آج بھی متاثر ہے لیکن انشاءاللہ میں کوشش کر رہا ہوں پڑھنے کی اور آپ کو سنانے کی بالخصوص مولانا قمر غنی عثمانی کے لئے اور مفتی سلمان ازہری کے لئے دعا کریں ازہری صاحب جب رہا ہوگا اپنے گھر آ جائیں گے تو انشاءاللہ بہت جلدی یہ مددہ بھی اٹھایا جائے گا مولانا قمر غنی عثمانی کا تم اس سے پڑھنے میں آپ کے سننے میں کہیں کوئی غلطی ہو گئی ہو تم اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں آپ بھی توبہ کر لیتی استغفراللہ ربی ملکلی زمبیوں وغتوبی لئے